کھیوڑا کی کان سے نمک نکالنے کے لیے کان کنوں کو روزانہ کئی کلومیٹر پہاڑ کی گہرائی میں اتر کر روایتی انداز سے نمک نکالنا ہوتا ہے اس موقع پر پی ایم ڈی سی ہر کان کن کی صحت اور حفاظت کا بھرپور خیال رکھتے ہوئے سائنٹیفک بنیادوں پر مائننگ کرتی ہے نمک نکالنے کے لیے کان کن، روایتی، مینویل ڈریل اور مختلف آزاروں کو استعمال کرتے ہوئے ہاتھوں سے نمک کے بڑے بڑے بلوکس نکالتے ہیں اور انہیں ٹرولر پر لاد کر باہر ڈپو میں بھیجوا دیا جاتا ہے نمک کے بلوکس کو قریبی فیکٹریوں میں فردر پروسس کے لیے بھیج دیا جاتا ہے فیکٹری میں سب سے پہلے نمک کی سیگریگیشن ہوتی ہے سرخ اور گلابی پتھروں کو الگ کیا جاتا ہے دنیا بھر میں نایاب اور قیمتی ہمالیان پنک سالٹ خاص سرخ پتھر سے تیار کیا جاتا ہے پتھروں کو واش کرنے کے بعد بڑے ہوتھوڑے سے چھوٹے ٹکڑوں میں توڑ کر کرشر مشین میں ڈالا جاتا ہے نمک مزید چھوٹے ٹکڑوں میں کرش ہونے کے بعد ایلیویٹر کے ذریعے ریل مشین میں ڈالا جاتا ہے جو اسے مختلف گرینز اور پاودر کی شکل میں پیس کر ریل مشین میں لگی چھاننیوں سے گزارتی ہے اس عمل کے بعد بیعک وقت پاودر، سوجی دانا اور دو سے پانچ ایم ایم کے گرینز باہر آنا شروع ہو جاتے ہیں جنہیں کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق بوریوں یا پھر پاؤچ اور جارج میں پیک کر کے پاکستان سمیت پوری دنیا میں ایکسپورٹ کیا جاتا ہے With the proud tag of made in پاکستان اور ہم اس وقت کھورا سالٹ مائن کے اندر آ چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے خوبصورت موڈل جو کہ سالٹ ٹرک سے تیار کیے گئے ہیں یہ ٹورس کی اٹریکشن کے لیے اس طرح کے اور بہت سے موڈلز یہاں پر بنائے گئے ہیں اور اس پورے روڈ کو یہ جو پورا یہاں پر پیسج ہے اس کو مال روڈ کا نام انہوں نے دیا ہے یہاں پر تو تمام تر ٹورسٹ آکے اس کو وزٹ کر سکتے ہیں آپ لوگوں نے بہت سی ویڈیوز کے اندر یہ خوبصورت جو موڈلز ہیں وہ دیکھے ہوں گے لیکن آج ہم آپ کو فور دہ وری فرس ٹائم لے کر جا رہے ہیں کھوڑا سالٹ مائن کے ورکنگ ایریا میں جہاں صرف پی ایم ڈی سی کے ورکرز جاتے ہیں اور آج ہم آپ کو دکھائیں گے کتنی محنت سے کتنی نفاست سے جو ہے یہ ہیمالین پنک سالٹ یہاں سے ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے اور پوری دنیا تک پہنچایا جاتا ہے ورک دہ پراوڈ ٹیگ آف میں پاکستان تو آئیے میرے ساتھ ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں کھوڑا سالٹ مائن کا ورکنگ ایریا جہاں پر پی ایم ڈی سی کے ورکرز بہت محنت سے نمک جو ہے اس کان سے نکالتے ہیں اور پھر یہی نمک جو ہے ویدھ پراوڈ ٹیگ آف میں پاکستان پوری دنیا میں جاتا ہے اچھا میں آپ کو انٹرسنگ باہر بتاؤں یہاں پر تقریباً 11 جو ہے لیولز ہیں جس جگہ پہ ہم موجود ہیں یہ گراؤن لیول ہے اور اس کے نیچے تقریباً جو ہے 11 مزید ٹنلز ہیں جہاں سے یہ نمک نکالا جاتا ہے اور اوپر جو ہے تقریباً پانچ ٹنلز ہیں آپ لوگوں نے عام طور پر جو ٹورس سیریہ دیکھا جو ہم نے آپ کو شروع میں بھی دکھایا لیکن یہاں کی انوائرمنٹ بلکل مختلف ہے ہم بہت ڈیپ اس کے اندر آئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں اردگرد چھدید قسم کا اندھیرہ یہ ایک بڑا سا ہال ہے جہاں سے نمک نکالا جاتا ہے یہاں بڑی ہی لیمیٹریٹ سی لیبر جو ہے کام کر رہی ہے زیادہ آگے جانے کی ہمارے اندر حمد نہیں ہے کیونکہ ہمارے لیے کیونکہ فرس ٹائم ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں تو تھوڑا بریدنگ میں مسئلہ ہو رہا ہے بہت یہ لوگ کیونکہ نوملی یہ لوگ یہاں پر کام کرتے ہیں یہ بہت ڈیپ بھی جاتے ہیں اور اب آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہاں پر یہ جو پنک سالٹ ہے ہمالین پنک سالٹ جو صرف پاکستان سے نکالا جاتا ہے اور یہ پراؤڈلی میڈن پاکستان پرادکٹ ہے یہ اللہ نے قدرت نے ہمیں ایک توفہ دیا ہے یہ اب آپ کو بڑے بڑے بلوک سے نظر آ رہے ہوں گے اور پیچھے جو ہے ایک ورکنگ ٹیم ہے جو ابھی بھی اسی ٹریڈیشنل انداز سے جو ہے یہاں سے نمک نکال رہی ہے اور فورچنیٹلی اس وقت ہمارے ساتھ ان کے جو اسسسٹنٹ مائننگ مینجر ہیں ان سے ملتے ہیں بات کرتے ہیں جانتے ہیں کہ کس طریقے سے سارا پروسس ہوتا ہے اسلام علیکم کس ہیں آپ شکر اللہ کرم میرا نام انجینئر بامرو جی اچھا بجیے بتائیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں ابھی بھی مطلب وہ چھانی ہتوڑا یا اس طرح کی چیزوں سے ایکسیویشن کر رہے ہیں یہ سوڈ نکال رہے ہیں تو یہ مطلب اسی ٹریڈیشنل انداز سے یہاں سے جی یہ ہمارا ٹریڈیشنل سسٹم ہے جو صدیوں پرانا آپ کہہ لیں جو ایٹین سیونٹی ٹو سے مائننگ سائنٹیفک مائننگ اسٹارٹ ہوئی تھی اس دور کے یہ مطلب جنریشن ٹو جنریشن ہمارے یہ ورکر سے ہیں یہ جو مائنر ہیں ہمارے ان کے ابا اجداد جو انہا ادھر ہی کام کرتے رہے ہیں اس لیے یہ بہت بڑی مائن انہوں کے آتوں سے بنی ہوئی ہے اور اس کو ہینڈ آو گرڈل کہتے ہیں جو مائنیویل سسٹم تو ہم اسی پہ کیوں چل رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے اس کا ایک تو ٹریڈیشنل سسٹم ہے دوسرا لو کاسٹ ہے تیسرا یہ ہے کہ ہمارے پاس جو مین پاور ہے وہ سیکھی ہوئی ہے میرے خیال سے اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کنٹیمنیشن نہیں ہوگی پیور سالٹ جو ہے وہ نکلے گا اور وہی پھر بعد میں جو ہے ایڈیبل سالٹ کی وجہ سے پوری دنیا میں پہچانا جاتا ہے اور زیادہ پسند کیا ہے جی بلکو بلکو اچھا تو اس کے تقریباً میں نے سنا ہے کہ گیارہ لیولز ہیں گیارہ ٹرنلز ہیں ٹوٹل ہماری جو ہیں سیونٹین لیولز ہے گیارہ لیولز جو آپ نے سنا ہے وہ گراؤنڈ لیولز سے نیچے اور پانچ گراؤنڈ لیولز سے اوپر ہے ابھی ہم گراؤنڈ لیولز ہیں ابھی ہم گراؤنڈ لیولز پر ہیں اور یہ اسی وجہ سے یہاں صرف ایک پارٹی جی طرح ڈیپ جائیں گے بہت زیادہ ورکرز کام کر رہا ہے یہ ہماری ایک پارٹی ادھر ایک گروپ کام کر رہا ہے اس طرح ڈیفرنٹ لیولز پہ اور ڈیفرنٹ چیمبرز میں جیسے مائننگ کا رول ہے نا روم اینڈ چیمبر میتھرڈ اس مائن پہ اپلائی کیا گیا ہے ٹھیک ہے روم فیفٹی پرسنٹ اس میں ایکسکے ایکسکیویشن ہوتی ہے جو روم ہوتا ہے اس سے ایکسکیویشن ہوتی ہے باقی پلر شوٹ دیا جاتا ہے سپورٹ کے لیے یہ ٹوٹلی نیچرلی سپورٹ کمپیٹنٹ ٹھیک ہے اور خاص بات یہ ہوتی ہے کہ جس والٹ مائن ہے اس کا ٹیمپریچر جو ہے اٹھارہ سے بیس ڈگری تک رہتا ہے اتنا ہی رہتا ہے جی چاہے گرمیاں ہو شدید چاہے گرمیاں ہو چاہے سردیاں ٹھیک ہے اور تقریباً کتنی لیور یہاں پر جو ہے ڈیلی کام کرتی ہے لیبر ہماری فار انڈر ڈو فائ انڈر ڈیلی بیسس پہ آتی ہے شفٹوں میں ٹھیک ہے بہترین اور اس کی کوئی مقصود شفٹ ہوتی ہے کہ اتنے ٹائم تک دن کے ٹائم میں یا ملٹیپل شفٹ میں کام ہوتا ہے یہ دو شفٹیں ہیں ہماری نائٹ شفٹ نہیں ہوتی ہے دو شفٹیں ہیں دن کی صبح سے لے کے شام تک اور اگر کوئی بندہ یہاں تو اتنا سنگ آتا ہے کہ اندھیرے کو دیکھ کے صحیح معنوں میں خوف آ رہا ہے تو کوئی اگر یہاں پر خدا نہ خاصتہ رہ جائے بندہ یا نہ آ سکے اس کا پھر آپ کیا سلسل ہو جی دیکھیں نا خوف کی بات ہے تو جو فرسٹ ٹائم بندہ آتا ہے اس کو خوف زیادہ آتا ہے جو یوز ٹو ہوتا ہے اس کو اتنا نہیں آتا ہے یہی کہہ رہا تھا کہاں لے کے جا رہے ہیں اتنا ڈیپ ہم آگئے ہیں اس پہاڑ کے آتا ہے یہ ہے کہ ہمارا پورا چیک انڈ بیلنس سسٹم ہے آپ نے جب انٹری کی ہوگی تب آپ کے نام بھی ادھر ریجسٹرڈ پہ نوٹ ہوئے تھے جو آپ نے ایکسپیرینس کیا اس طرح ہمارا جو ہر ایک بندہ مائن میں انٹر کرتا ہے اس کی انٹری ادھر ہوتی ہے چائے گاڑی ہو چائے گاڑی سے انٹری کرے چائے پیادل انٹری کرے جس طریقے سے بھی انٹری کرے میں آگے چل کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ ابھی بھی دیکھئے مینویل طریقے سے اس کو ڈرل کر رہے ہیں دو ورکر جو ہیں اس کو کس طریقے سے ڈرل کر رہے ہیں یہ اندر ڈیپ جا رہا ہے اور اس طرح ڈرل کر کے پھر یہ چھانیاں توڑے اور ان کے ذریعے اس کو ایکسٹریکٹ کرتے ہیں اس پیور سالٹ کو نکالتے ہیں اور آپ دیکھئے کتنا خوبصورت یہ کرسٹل ہے پیور ہمالین پنک سالٹ جو پاکستان سے نکلتا ہے یہ قدرت کا تحفہ صرف پاکستان کے پاس ہے دنیا میں کہیں بھی آپ دیکھتے ہیں ہمالین پنک سالٹ اگر پڑا ہوگا آپ کے ٹیبل پہ تو وہ یہی سے پاکستان سے نکل کے گیا ہے مین سے یہ لوگ سالٹ فیکٹریوں میں شفٹ کیا جاتا ہے اور یہاں پر کھوڑا کے اندر اس طرح کی درجلوں فیکٹریوں ہیں جہاں پر یہ لوگ سالٹ پہنچایا جاتا ہے اور یہ فیکٹریوں اس لوگ سالٹ کو ٹیبل سالٹ میں کنورٹ کرتی ہیں کارٹ میں سے جو چیزیں نکلتی ہیں کیونکہ صرف سالٹیں نکلتا کیلشیم، میکنیشیم، پروٹیشیم اور بہت سے مرلز نکلتی ہیں یہاں پر آکی سب سے پہلے سیگریگیٹ کیا جاتا ہے سالٹ کی مختلف اقسام کو جو ہے الگ کیا جاتا ہے اور پھر ان کی کرشن چھوکی ہی آتی ہے یہ بڑے بڑے سونز ہیں ان کو ہیمر کے دلیے توڑا جاتا ہے اور پھر اس کو اس کرشن مچین میں ڈالا جا رہا ہے یہاں سے یہ کرش ہو رہا ہے مختلف پیسیز کے اندر چھوٹے چھوٹے پیسیز کے اندر میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کرشن کے بعد یہاں سے یہ کنویئر ملٹ ہے جس میں دیئے یہ چوٹ اس کے پیسیز ہے وہ شفت ہوتے ہیں آگے ریل کے اندر اور وہ ریل اس کو کس طریقے سے ٹیبل سال میں کنویئر کرتی ہے آئیے اب آپ کو دکھاتے ہیں موسیقا 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 یہ کنویئر کرتی ہے موسیقا تو گرینز میں کنورٹ کرتی ہے تقریباً دو سے پانچ ایم ایم کے گرینز میں تو کنورٹ کیا جاتا ہے اور اس میں ساتھی زیادہ چھانیاں لگی ہوتی ہے تو گرینز موٹا ہوتا ہے مزید وہ یہاں سے واپس آپ دیکھ سکتے اس کرشنگ مشین میں آتا ہے اور یہ کرشنگ مشین دوبارہ سے اس کو الیویٹر کے ذریعے سریل کے اندر دوبارہ شفٹ کر جاتی ہے اس لیل سے فردر یہ نیچے سریل میں شفٹ ہوتا ہے اور یہاں آپ دیکھئے کہ جو جو چھانیاں لگی ہیں ساچے کے مطابق سالٹ باہر آنا شروع ہو جاتا ہے اس طرح کے یہ پاؤڈرڈ باند کے اندر سالٹ جو ہے وہ باہر آ رہا ہے یہ وہ تیبل سالٹ ہے جو اپنے گھروں میں سمال کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ ٹوئنی فائیو میش کا سالٹ ہے اور اس کو سوڈی دانا بھی کہتے ہیں اپنی زبان کے اندر آپ دیکھیں جب سوڈی کا دانا ہوتا ہے بلکل اسی سائز کا یہ سالٹ ہے مختلط یہ ون ایم ایم ہے اسی طرح یہ ون سے ٹو ایم ایم گرین کا سالٹ یہاں سے باہر آ رہا ہے یہ دیکھئے یہ وہ گرین ہے اس کے علاوہ اس کے پیچھے اور موٹا گرین بھی آ رہا ہے کیونکہ آج کے دور کے اندر لوگ پسند کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ بالکل ایک ریال چیز انہیں ملے تو وہ خود ہی اس کو کرش کر کے کرش کر کے چھوٹے اوٹے کرش کر مشینز ہوتی ہیں اس کے ذریعے وہ اپنے کھانے میں ڈالیں بڑے سائز کے جو سالٹ کے گرینز ہیں وہ بھی یہ کرش کرتے ہیں یہ سب کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہوتا ہے جیسا کلائنٹ جو ہے گرین جاتا ہے جیسا سالٹ کی شیپ جاتا ہے یہ اس شیپ پرپرٹ کرتے ہیں یہاں سے بیٹس میں اس کو فل کرتے ہیں اور پورے پاکستان میں پھر سفلائی کرتے ہیں جہاں سے اس کو مختلف پاکیجنگ کی شکل بھی جاتی ہے اور یہ دنیا بھر میں ایکسپورٹ ہوتا ہے پاکستان ویورز فائنلی ہم موجود ہیں کرسن ہیوالین سالٹ انڈسری کے ڈسپلی سینٹر کے اندر اور اس طرح کے کھیوڑا کے اندر جو ہیں متعدد ڈسپلی سینٹر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے جہاں نہ صرف سالٹ سے جو مختلف بائی پرادکس بنائی جا رہی ہیں وہ بھی انہوں نے ڈسپلی کی ہیں جس طرح آج کے پروگرام میں ہم نے آپ کو ڈیٹیل میں دکھایا پہلی دفعہ کہ کس طریقے سے کھیوڑا سالٹ مائن کے اندر مائننگ کا اس پروسس ہوتا ہے اور کس طریقے سے وہاں کے جو کان کن ہیں یہ راک سالٹ نکالتے ہیں اور یہ دیکھئے دو کلر کے ہمیں یہ راک سالٹ نظر آرہا ہے کیونکہ پتھر ہے اور پھر پتھر میں سے بہت سے چیزیں نکلتی ہیں اور پھر کس طریقے سے اس کو پروسس کر کے مختلف قسم کے ٹیبل سالٹ ایڈیبل سالٹس بنایا جاتے ہیں مختلف گرین سائز کے اندر فورچنیٹلی اس وقت ہمائے ساتھ موجود ہے کرسٹن ہیمالین سالٹ کے سی ایو ملک خاور عباس صاحب ان سے بات کر دیں سلام علیکم کیسے ہیں خاور صاحب خاور صاحب سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کو بتائیے کب سے آپ لوگ یہ سالٹ کے بزنس میں جی یہ سالٹ کا بزنس قریبا ہمارے بہت اداد سے ہمارے بہت اداد سے ہمارے بہت اداد جی کام کر دیں پھر نسل در نسل ہمیں یہی کام ہیں کیونکہ انگریز کے دور میں انگریز نے ایک شیر کے طور پر جس سے ادر کے لوکل زمان میں مائنر بک بولتے ہیں ٹھیک ہے 383 383 لوگوں کو شیر دیئے ہیں کیونکہ وہ سیکیور کرنا چاہتے تھے کہ یہ جو مزدور ہیں وہ کسی وجہ سے یہاں سے چلے نہ جائیں چھوڑا مجھے بتائیے گا یہ دو کلر کے پتھر ہمیں نظر آ رہے ہیں ان میں کیا فرق ہے یہ فرق ہے کہ یہ جو ڈارک پنک ہیں یہ بی پی کے مریض ہیں ان کے لئے بہت اچھا ہے پورے یورپ میں یہ بہت پسند کیا جاتا ہے پنک سالٹ چائنا میں باقی میڈل اس سب جو ہمارے عرب ممالک ہیں ان میں بڑا شوق سے یہ لوگ استعمال کرتے ہیں اور پسند کرتے ہیں اور ایک ہی پہاڑ سے یہ دو پتھر لے کرتے ہیں ایک کترت کا یہ ایک آپ کہہ لیجئے کہ تحفہ ہے یہ اللہ باگ نے ہمیں بہت بڑا خزانہ کترت کی ہے جتنا بھی اس کا شکرہ دا کریں تو ہم نسل در نسل یہ کام کر رہے ہیں اور خدمت کے لئے بیٹھے ہوئے ہیں کسی کی کوئی ریکوائرمنٹس ہو انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہم لوگ ایکسپورٹ کر رہے ہیں بہت شکریہ ملک خواب عباد صاحب آپ بہت سا کام کر رہے ہیں کس طریقے سے ایک پتھر کو یہ پنک سالٹ کے اندر کنورٹ کرتے ہیں اور پھر پاکستان سمجھ جس طرح آپ یہ بتا رہے تھے کہ مختلف قسم کی پاکنگز ہے کہیں پاؤچ میں کہیں یہ منی گرائنڈرز کے اندر پاک کر کے پوری دنیا میں اب یہ انٹرنیشنل ایکسپورٹ کرتے ہیں یہاں سے اور پاکستان کا فخر ہے یہ پنک سالٹ اور یہ لوگ جو کہ اس پروڈکٹ کو مزید ڈیولپ کر کے جو پوری دنیا تک پہنچا رہے ہیں اور جس طرح انہوں نے کہا کہ سالٹ کھانے سے عام طور پر بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے لیکن پرنک سالٹ کی خاصیت یہ ہے کہ یہ آپ کے بلڈ پریشر کو نورمل رکھتا ہے تو یہ پاکستان کو اللہ نے ایسی نیمتیں دی ہیں جن پہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہئے اور فخر کرنا چاہئے جس طرح میں ہمیشہ کہتا ہوں ہمیں اس بات کو یاد رکھنا چاہئے کہ ہم پاکستانی ہیں اور یہ پاکستانی پروڈکٹس ہیں ان پروڈکٹس کو ہمیں نہ صرف خریدنا چاہئے بلکہ ان کو سیل کرنا چاہئے دنیا بھر میں پھیلانا چاہئے کیونکہ جہاں جہاں یہ پروڈکٹس جائیں گی یہ پاکستان کا نام لے کر جائیں گی اس سے پاکستان کو فائدہ ہوگا پاکستان ذرے مبادلہ کمائے گا ہمارا یہ جو بزنسمن ہے یا ہنرمند ہے جو بھی کاریگر ہیں ان کو اس کا عجر اور سمر ملے گا